ایک بزرگ کا بڑا عجیب قول ہے اسے ہم پلے باننے کہتے ہیں تاجب ہے اس ضائف پر جو اس قوی اور مضبوط کی نافرمانی کرتا ہے اس کمزور پر تاجب ہے جو اس طاقت اور قوی کی مخالفت اور نافرمانی کرتا ہے حقیقت ہے کہ ہم کمزور ہیں کمزوری کا اظہار کریں گے اپنے آپ کو کمزور سنجھیں گے تو پھر اللہ تعالی خاص رحمتوں کا معاملہ فرمائیں گے یہ جو کہتے ہیں نا قبر کو پختہ نہ کیا کرو اس کی ایک وجہ پتہ کیا ہے ویسے تو شریعت کا حکم ہے اس کی ایک علت یہ ہے قبر کچھی ہے تو خواہ ادھر سے آتی ہے تو اس کی مٹی کو ارا کے لے جاتی ہے ادھر سے آتی ہے تو مٹی کو ارا کر ادھر لے جاتی ہے فرمایا جب قبر بظاہر خستہ حال میں ہوتی ہے تو اللہ کو صحبے قبر پر ترس آتا ہے اور اللہ اپنی خاص رحمتیں اس قبر پر ناظر فرما دیتا ہے دیکھو میرا بندہ کتنی لاچاری کی حالت میں پڑا ہے ہوا اس کی قبر کی مٹی تو اراتی پھر رہی ہے لیکن یہ بالکل بے چارا لاچار ہے اللہ کو اس پر درس آتا ہے اور اللہ اس پر خاص رحمتیں اتار دیتا ہے آج ہم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی قبروں کو پختہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں وہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں کہ بھئی قبرستان میں ہماری قبریں کچھی اس خاندان کی پکی اس کی پکی تو کیا حق کمزور ہے یہاں کا نوجوان ہے اس نے مجھے خود بتایا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا جو لہور موڑ کی طرف قبرستان ہے وہاں ان کی تدفین کی تو ان کی قبر میں نے کچھی رکھی تو جب میں وہاں جاتا تو ایسا لگتا کہ ماں کے گود میں آگیا ہوں ایک آجیب کفیت محسوس ہوتی تھی کہتے ہیں ہمارے خاندان کا برا چچا تھا اس نے تو احتجاج شروع کر دیا ہماری بے عزتی ہو رہی ہے اس کی ماں کی قبر کچھی ہے لوگ کیا کہیں گے اس نے اس نوجوان کو مجبور کر کے قبر پختہ کروائی کہتے ہیں کہ پختہ ہونے کے بعد میں جاتا ہوں تو وہ لطف نہیں آتا وہ خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے اب ہم قبر میں پڑے اپنے ماں باپ پر فخر کریں اور اپنا غرور دکھائیں تو کس کا نقصان ہے انہی کا نقصان ہے دنیا میں بھی آجزی دنیا کے بعد بھی آجزی اللہ کی خاص رحمتوں کا محسطحق بنا دیتا ہے اس لئے ہم رونے والے بنیں کسی نے بہت خوب کہا ہے شاید آج تیرے شہر کے بازار میں تیرے کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہو شاید تیرے شہر میں کسی دکان پر تیرے کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہو مجھے کیا معلوم کسی سفیتھان میں میرا بھی آخرت کا لباس ہوگا اس لئے ہم اپنی موت اور قبر کو یاد رکھیں رونے والا مزاج بنائیں اللہ کے سامنے آجزی کا مزاج تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں فلا پائیں